نمسکار دوستو میں ڈاکٹر سوریس پریہر آج لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنے جیون میں آنے والی سمشیاؤں کا سمادھان کس پرکار سے کریں یہ بات بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو آپ کے جیون کی ہر پرکار کی سمشیاؤں کا سمادھان کرنا آ جائے گا تو آپ ان سمشیاؤں سے لڑ پائیں گے آپ کبھی بھی نہیں ڈریں گے اور آپ اپنے جیون کو کھل کر انجوئے کریں گے اپنے جیون میں ہمیشہ اتصاہت رہیں گے تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی سمشیاؤں کا سمادھان کس پرکار سے نکالیں اس کا پورا جو ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ساتھیوں اس کے اندر ہم ٹوٹل پانچ سٹیپ کا یوز کریں گے پہلا جو سٹیپ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سمشیاؤں کے ساتھ جڑاؤ ساتھیوں اس سمشیاؤں کے ساتھ ہی سمادھان چھپے ہوتے ہیں آپ اس سمشیاؤں کو بہت اچھے سے اوبزور کیجئے آپ یہ منت سوچنا کہ یہ سمشیاؤں مشکل ہے کمزور ہے کیسے سمادھانوں کا کس پرکار سے اس سمشیاؤں کے ساتھ آپ جڑیں ان کے پرتی آپ کا جو مائنڈ سیٹا وہ پہلے نہ بنائیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے آپ اس سے جڑ کر دیکھیں کہ وہ سمشیاؤں ہے کیا تو پہلا سٹیپ جڑاؤ دوسرا سٹیپ ہے کی سمشیاؤں کو توڑو ان کو جو ہے وہ توڑو ان کو کم سے کم پانچ پارٹ میں ساتھ ہصوں میں الگ الگ ہصوں میں ان کو توڑو تیسری پھر بات آتی ہے کہ جب آپ نے ہصوں میں جب ان کو توڑ دیا تو ہر ایک حصے پر آپ کی اچھی سمجھ لگاؤ آپ سمجھ لگائیے اس پر آپ کی سوچ کو فٹ کیجئے آپ سمجھئے کی اس حصے کا کیسے سمادھان ہو سکتا ہے بڑی سمشیہ ایک بڑے پتھر کو اگر توڑنا ہے تو بڑا مشکل ہے لیکن آپ کو اگر چھوٹے چھوٹے پتھر دے دیا جائیں اس پتھر میں سے ملا کے تو اس کو توڑنا آسان ہے تو اب وہ ایک سمشیہ نہیں رہی اس کو آپ کو توڑ دیا سمشیہ کو تو وہ چھوٹی سی سمشیہ رہے گی اس چھوٹی سی سمشیہ کو سولو کیسے کرو گے تو آپ کے جو بھی سمجھ بنے اس سمجھ کو لگا کر چوتھے سٹیپ میں کام کرو سمادھان کا کام کرو جتنا سمادھان ہو سکے آپ کی سمجھ کے انصار جو آپ نے سمجھ لگایا جو آپ نے سوچا ان کے بارے میں اس کا سمادھان کیجئے سمادھان پر کام کیجئے آپ وہاں پر کرم کیجئے آپ اپنی پوری جمعیداری سے جور لگائیے اور دوستو جب آپ کرم کرتے ہو جب آپ اس طریقے سے کام کرتے ہو تو آپ کی وہ جو بہت بڑی سمشیہ ہے یا تو وہ بہت ہی چھوٹی رہے جائے گی یا پھر وہ بہت بڑی سمشیہ پہلے لگ رہی تھی وہ سمشیہ رہے گی نہیں اور آپ کو اس سمشیہ کا سمادھان جیسے ملے گا اس کے ساتھ میں ایک ایکسٹرا انعام بھی ملے گا اور وہ ایکسٹرا انعام کیا رہے گا کہ آپ کو طریقہ پتا ہو جائے گا کہ ایسی سمشیہ اگر میرے ساتھ ہو یا کسی کے بھی ساتھ میں ہو تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے تو اس پرکار سے آپ کی جیون میں جو بھی سمشیہیں آئے اگر اس کو آپ اس پرکار سے پوزیٹیو طریقے سے لیتے ہو اور آپ اس کو اس طریقے سے سمادھان کرتے ہو تو آپ کا جیون بہت ہی سکھد بن جائے گا وہ ہوتی آرام سے سہج طریقے سے آپ آگے بڑھو گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے اگر ایسا ہے تو اس کو آپ لائک کیجئے آپ اپنی باتوں کو کومنٹ کے دوارہ ہم تک پہنچائیں آپ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں ان سبھی کے ساتھ جن کو لگتا ہے کہ جیون میں بہت زیادہ سمشیہیں ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فیس بک پیس کو لائک کریں آپ سبھی کا بہت بہت انہواد جیہن جیہ بھارک